آج کی بات ان مہان لوگوں کے لیے ہے جو بلاتکار جیسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں جن کے لیے ویمن سیفٹی ویمن ایمپاورمنٹ سٹاپ ریپ جیسے شبد بہت چھوٹے ہیں یہ شبد تو ان کو نظر بھی نہیں آتے کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو ریپ ایک بہت ہی پیارا شبد ہوتا ہے جس کو انجام دینے کے بعد وہ خود کو مہان سمجھنے لگتے ہیں ان کی نظر میں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے اور نہیں ان کو کسی کا ڈر ہے اگر ریپ کرنا اتنا اچھا ہے اتنا پیارا ہے تو اس کی سزا بھی بہت پیاری اور اچھی ہوگی کئی سنا تھا کی اچھے کام کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے تو کیوں نہ آج یہ دیکھے کی ریپ کرنے کے نتیجے کیسے ہیں کئی سنا ہے کی یہ سجائیں کہی حد تک سچ بھی ثابت ہوئی ہے اور یہ اتنی پیاری ہے کی آپ بھی حیران ہو جائیں گے گرود پران کے انسار ریپ کی سجائے سزا نمبر ایک اندھا تام ترسم یعنی آنکھیں نکال لینا یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں یا جن کی پتنی ہونے کے بعد بھی کسی اور لڑکی پر بری نظر ڈالتے ہیں اس طرح کی سزا میں انسان کے ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھیں نکال لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے میرے خیال سے اس سے اچھی اور پیاری سزا ہو ہی نہیں سکتی ان لوگوں کے لیے جو اپنا مند بھرنے کے لیے لڑکیوں پر بری نظر ڈالتے ہیں سزا نمبر دو روروم یعنی سانپوں کے بیچ چھوڑنا یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کو شاریرک پیڑا دیتے ہیں اور شاریرک پیڑا کے بعد خود مزے سے رہتے ہیں یہ سزا ان بلاتکاریوں کے لیے ہے جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی بہت چھوڑ پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کو سانپوں کے بیچ پھینک دیا جاتا ہے اور ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے سزا نمبر تین سکرا مخم یعنی یاتنا اور کچلنا جو لوگ لڑکیوں کو اپنے پیرو تلے کچلتے ہیں جو ان کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ سزا بہت ہی صحیح ہے جس میں ایسے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو جانوروں کے نیچے پھینک کر کچلوایا جاتا ہے اور اتنی پیڑا دی جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے سزا نمبر چار سالملی یعنی موہ کے اندر کٹھور یا گرم پدارت جو لوگ مہلاؤں کے ساتھ زور زبرجستی کرتے ہیں مہلاؤں کو ستاتے ہیں اور زبرجستی شاری رکھ سممند بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے شریر میں گرم کٹھور وسطو کو لے کر اس کے موہ کے اندر ڈالا جاتا ہے سزا نمبر پانچ سلا پروتم یعنی ترشول سے یاتنا دینا وہ لوگ جو بلاتکار کو انجام دینے کے بعد پیڑیتا کو مارنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کی مدد تک نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سزا بہت صحیح ہے اس میں اسے بھوکا پیاسا رکھ کر ترشول سے کٹ کر پکشیوں کے بچ پھینک دیتے ہیں بلاتکار یہ شب تو ہر کسی کے لیے نیا نہیں ہے ہر روز ریپ سے جڑی کئی نیوز ہم کو سننے کو ملتی ہے اب تو ہم کو عادت سی ہو گئی ہے ان سب کی جب تک بلاتکار سے جڑی ایک دو خبریں سن نہیں لیتے تب تک مزا نہیں آتا ہے نا صحیح کہانا میں نے کیونکہ اب تو کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس کی غلطی ہے کیا غلط ہے اس سے اب کسی کو مطلب بھی کیا آپ کے سامنے ہی لڑکیوں کو ہر کوئی چھیڑ جاتا ہے پر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ تو بس گالیاں دے کر نکل جاتے ہیں کل بھی یہی ہوتا آیا ہے اور آگے بھی یہی ہوتا رہے گا پر اس کے بعد یہ سب بھگتنے کے لیے تیار رہنا دوستوں آج کا ویڈیو یہی تھا اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتے دروں کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں دھنیاواد